شکران یا ربی شکران دیکھیں سب که نیمز کو ایتا تھا ووٹا دکھ رہا ہوگا ایسے نیمز اور مرشا اللہ نیمز ایتای ہیں فون نمبر لکھائیں اور اور فون لوگوں کا آنا شروع ہی ہے شوہیکی اس طریقی کی ہم ایک تنظیم بنانا چاہتے ہیں جس سے ہم دھوڑیں گے اس سے ہماری اپنی بہت سارے پائدے ہیں تماجی بھی اور ہیرہ گھول کو لے کے بھی آنڈا کوئی تماشا نہ ہو اس کے لئے تو بینچ اللہ یا گروب بنا کے بہت بہت شکریہ میری بہنوں میری ماں اور شکریہ آدھا کرنے کے لئے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ سے مجھے کونٹیکٹ کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جزاک اللہ و خیر اب میں سب کو خبر ملی گئی ہوگی آج کی اپ ڈیٹ میں دیوی تھی اس وجہ سے میں میں نے ویڈیو نہیں بنایا حالکہ میں کل ہی بنانا چاہا رہی تھی آج چلنگانا ہائی کوسٹ میں جو کیس کلبین کو لے کے آرزومیٹ اور ہیرنگ کی وہ کیس نمبر 137 ہونے کی وجہ سے وہ پوسپون ہو کر اس میں نے کی 37 2019 کو پوسپون ہو گئی تو مطلب یہ ڈیلے نہیں ریجیکٹ نہیں ہوئی ہے وہ افوہ پھیلانے والے پتہ آ جائیں گے تو آپ لوگ پینک نہ ہوئے کوئی پینک ہونے کی باتیں ہیں انشاءاللہ ہوتااللہ بہت جلد ماملات ختم ہو جائیں گے ماملات کو اس طریقے سے اُلھایا ہی گیا تھا الگ الگ جگہ تاکہ لوگ پریشان ہوتے رہے اور آپ پہ جلدی باہر نہ آئے اور لوگ افوہ پھیلاتے رہے تو پھر آپ لوگ مطمئن رہے بلکل بھی جس طریقے صبر بنائے ہوئے ہیں دیکھیں کمپرینٹ کرنے والوں کو کیا بنا مل گئے اگر ہون کو پیسے ملے ہوتا ہم بھی کر جاتے کمپرینٹ کی کہ ہم بھی بہت مالی پریشانی سے جوج رہے ہیں ادایگی کرنا ہے خیر یہ اللہ کی کازمائش ہے رہ گئی بات کل امتیاز جلیل صاحب کا ایک ویڈیو آیا اور وہ بھی وہ شہباز نام کا جو چھوٹا انسان ہے اس کے چینل پر اور وہ یہ کہہ رہے ہیں امتیاز جلیل صاحب سے پہلے میں چھوڑا سا انٹروڈیوز کرا دو کے پہلے اورنگ آباد سے ایم ایل اے تھے ابھی نیا نیا ان کو جنون ہے ایم پی بندے کا جنون ہے تو ان کو شرم آنی چاہیے کہ شروعات اور بسم اللہ اگر کیے تھے مسلمانوں کے لئے لڑنے کے لئے تو شروعات کم سے کم سٹھ سے تو کیا ہوتے ہیں ہاں آپ بھی وہ ہی نکلے اے آئی ای ایم آئی ایم کے جو لوگ ہیں جھوٹے مکار ایک عورت کو خسانہ آج آپ کو ان کے بارے میں پہلے معلومات لے لی نہیں شاہیے تھی اگر آپ کو کچھ لے کر لکھ کر دے دی گئے آپ سنسد میں کھڑے ہو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو آپ بیگر انکواری کے کیسے کچھ بھی بکواس کیے جا رہے ہو آپ کے ایک خواہین کا جتنا ہو سکے گا میں انشاءاللہ جواب دوں جو اور آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا اوے سی نے آپ کو سیدھا سیدھا فساد یا آپ کو سب کچھ مالو میں اتنا بھروسہ ہے کہ نہیں بھائی اوے سی مجھے بچا لیں گے تو خیر ایسا تو ہونے والا نہیں ہے آپ کو ہر جو جو آپ نے ایزام لگایا وہ ثابت کرنا پڑے گا اب تک اوے سی کو لوگ بول رہے تھے شہباز کو بول رہے تھے آپ بچے تھے تو اوے سی صاحب نے یہ ہی کیا ہم تو ڈوبے ہیں سنم ہم تم کو بھی لے ڈوبیں گے تو انتیاز ڈلیل صاحب آپ ڈوب چکے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہماری جو ٹیم بنی ہے ما شاءاللہ یہ پوری سنگٹن ہے الحمدللہ میں اس کو ایک پوز نہیں کرنا چاہتی ہوں ہم لوگ میل کر آپ کے گھر تک آئیں گے اور آپ کو ایک ایک بات کا جواب دینا پڑے گا یہ کوئی میں ایسی ہوا میں بات نہیں کر رہی ہوں انشاءاللہ تھوڑا سا آپ ویٹ کریں ڈوبے سی نے ہیرا گول کے کلاف ایف آئر کروائی تھی اور خود کے نام سے کروائی تھی لیکن اور ٹائمز آف انڈیا جو نیوز پیپر ہے اس میں بھی وہ پرینٹ میڈیا اس کے ذریعے سے بھی جھوڑ تھیلاتے رہے لیکن الحمدللہ اس کا کوئی اثر ہوا نہیں کمپنی اپنے آپ وطاپ سے پرکک کی بلندی تک چڑھتی گئی اور لوگ اس میں جھوڑتے گئے اور الحمدللہ سا پیزیاب ہو رہے تھے اور انتیا جلی صاحب آپ نے تھا ہیرا گول میں 30 سے 35% کا منافع دیا جاتا ہے تو آپ کی اکل کیوں حیرانیں کیوں خدا کی نیامتوں پر آپ کو یقین نہیں ہے خدا کی برکتوں پر آپ کو یقین نہیں ہے کہ حلال میں اللہ نے کیا برکتے رکھی ہے اوے سی کا جو ڈالو سلام بینک ہے وہ سودی بینک ہے اس کو آپ بند کروائیے اور آپ کو ہیرا گول کی طرف ملی اٹھانے سے پہلے اس کی پوری نولیج لینا ضروری ہے کیونکہ آج آپ جیسے جھوٹے نیتاؤں کی وجہ سے ہمارا ہماری قوم پریشان ہے 20 لاکھ لوگ پورے میمبرز کو ملا کے ان کی فیملی کو ملا کے 20 لاکھ لوگ سفر کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو رتی برابر شرم نہیں ہے اور آپ سنسد میں کل کھڑے ہوگئے آپ نے یہ انکواری نہیں نکالی کہ ان کو سولہ سے سترہ سولہ سے سترہ ایجنسی نے ان کی جانچ کی ان کی جیسی پیسی چودہ ہوئی کسٹڈی لیکن ان کا رتی برابر بھی گنا ثابت نہیں وہ فروڈ ثابت نہیں اگر انتی انکواری آج انتیاز جلی صاحب آپ کی بٹھائی جائے اویسی صاحب کی بٹھائی جائے اور آپ کو گھنڈا جو ریپسٹ ہے شہباز احمد خان اس کی انکواری بٹھائی جائے نا تو آپ لوگ تو رات اور رات جیل میں یہاں پیس ہوگئے سمجھ گئے تو نوہرہ آپ کوئی اکیلی نہیں ہے اور وہ عالمہ ہیں ہم عورتیں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑی رہیں گی انشاءاللہ اوٹاللہ ہمتیاز جلی صاحب آپ کا کہنا ہے کہ سشما شورج اور سشما شورج جو بیجی پی کی ورشت عدیقش ہیں اور دوبائی کے کسی چیک کے ساتھ فوٹو شاک کروا کے لوگوں کو زیرہ گول کی طرف راجت کیا گیا آپ یہ ثابت کرو گے کہ یہ ثابت کرو گے اور سشما شورج کو بھی یہ سچ بات کیا ہے وہ انشاءاللہ بولنا پڑے گا کیونکہ ایک عورت کے اوپر انگلی اٹھ رہی ہے اور سشما شورج بھی ایک عورت ہیں اہدہ اپنی جگہ ہے لیکن سب سے پہلے وہ ایک عورت ہیں انشاءاللہ ان کو یہ جواب دینا ہوگا حریمتیاز جلی صاحب آپ کو تو ثابت کرنا ہوگا آپ اسی سپیڈ میں مائک کے سامنے سنسد میں چلے گے تو کچھ بھی بول کے آپ نکل جاؤ گے ہاں مسلمانوں کو اتنا پریشان کر کے شرموحیا کو بالا اتاک رکھ کر آپ لوگ لاس مومنٹ تک لگے ہوئے کہ ہرہ گول پونزی ثابت ہوگے پونزی تو آپ کی تنظیم ہے اے آئی اے ایم آئی ایم پونزی تنظیم ہے جھوٹی تنظیم ہے کوکلی تنظیم ہے مسلمانوں کے نام پر مسلمانوں کا ووٹ لے کے مسلمانوں کو زبا کر رہے ہیں آپ لوگ شرمانی چاہیے آپ کو کیونکہ آپ کے گھر میں مائے بہنیں آپ ان کی عزت نہیں کرتے ہو یہاں مومبائی میں بھی جو شیئر بنتے ہیں جب نویر آپ نے یہاں کسٹڈی میں تھے کوئی تو شیئر جاتا ان سے پوچھنے کہ چاہی کیا ہے اگر وہ گناہ گار ہوتی تو آج کوئی ان کے سپورٹ میں نہیں ہوتا آج وہ صحیح ہے اس لئے 99.9% لوگ ان کے ساتھ ہیں اور جوٹی آئے فائر کر آکے آپ کو اندر کر آیا گیا ہے کمپنی کا کوئی فولٹ نہیں تھا سب سے پہلے آپ ڈیلی کہتے وہاں سے ان کو عریص کیا گیا کہ وہ بھاگ رہے تھی تو اس چیز کا شہباز احمد خان آپ پروف دو ٹکٹ بتاؤ کہ وہاں کی ٹکٹ بکیں گے ایک مینہ پہلے بھاگیں گے وہ اور ابھی بھی اگر ان کے پاس جتنا سب کچھ ثرمائے جیل میں سے بھی بھاگ سکتی تھی تمہارے جیسے چھو ہے نا کچھ نہیں کر سکتے ان کا لیکن وہ ایماندار ہے اور کسٹمر کے لیے آج انہوں نے پورے چیلنج کو قبول کیا اپنی ایک ایک انکوائری دی اور جتنی بھی کسٹڈی آپ کی ہوئے جو بھی ایجنس نے آپ سے پوچھت آج کیے definitely آپ نے اس کا صحیح صحیح جواب دیا ہے جب ہی تو ان کو کلین چیٹ ملیا اور بیل مل رہی ہے یہ آئی ایم آئی ایم کیا سمجھ رہے آپ لوگ جھوٹ بولتے جھوٹ بولنے سے جھوٹ جھوٹی رہے گا فنگس لگا ہوا جھوٹ آپ لوگوں کا اے ایم ٹی بن کے اس کا کیا مطلب آپ سنسد میں کھڑے ہوکے ایک نیک آلیمہ عورت کی اور ہم جو غریلوں عورتیں پریشان ہیں آپ جیسے سمجھ گئے آپ آگے آئے کسی کا پورسانے حال بن سکے آپ گریب سے گریب پریشان سے پریشان لوگ جو حد درجے پریشان ہیں اور آپ تماشا بنا رہے ہیں سو رہے دس مہینے سے اچانک آگے آپ جھوٹ بولیں گے جنتا جب سبک سکھانے پر آ جاتی تو انگریزوں کو بھی یہاں سے ہندوستان سے جنتا ایک ہو گئی تھی تم جیسے گینے چونے چھوڑے سے خدا بن جاتے مہینے 50,000 روپے جمع کیا تو ہماری پوری یونیٹی آپ کے پاس آئے گی اگر آپ نے جواب نہیں آئے مہینے میں بستاویز بنواتے ہیں جھوٹے پیپر بنواتے ہیں شہباز احمد خان آئے دن آجاتا تھا پیپر لے کے دکھانے کے لئے کے دیکھو یہ پیپر ہے یہ پیپر ہے یہ پیپر ہے سب فیک چیزیں جو پروپٹی آپا کی نہیں ہے اس کو بھی اس نے جھوٹے اپنے ڈلالوں سے بلا کے سی کروایا تھا جو نجم کازی ہیدراباد کے ٹریول پوائنٹ کے مالی کے ان کی پروپٹی کو سی کروایا اید کے موقع پہ سب لوگ بیزی رہتے ہیں فیملی والے ہیں سمجھ گئے ہیں اور اس وقت اس نے تماشا کیا تھا جھوٹا ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا انشاءاللہ اور آپ کہہ رہے کہ کئی سالوں سے ہیرہ گول چل رہی ہے تو آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے انتیا جلیل صاحب تھوڑا اپنے ذہن پر ڈالیے بہت سالوں سے چل رہی ہے مطلب وہ پونزی کمپنی نہیں ہے وہ ایک اچھی جانی مانی اور بزنس کرنے والی کمپنی ہے جینیون کمپنی ہے سمجھ گئے ہیں اس لئے وہ سالوں سے چل رہی ہے اس بات پہ غور کریے غور فرمائیے کہ سالوں سے چلنے والی کمپنی پونزی ہوتی ہے اس کے اتنے پروپرٹیز ہوتی ہے وہ بات کے چلے جاتے ہیں یہاں سے ہندوستان سے چھوڑ دو ہندوستان کے باہر ما شاءاللہ ہیرہ گول آبوات آپ سے چلے گی انشاءاللہ یہ کچھ لوگ آ جاتے ہیں افوا پھیلانے اور کرنے تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے سمجھ جلیل صاحب آپ نے اپنے سوال سے سوال میں کچھ ہوتی بہت سالوں سے چل گئے الحمدللہ ریسپیٹڈ ڈاکٹر نوہرہ شے علیمہ ایم سی اوہ ہیرہ گول کمپنی ٹیکس ادا کرنے والی کمپنی ہے آپ نے ٹیکس ادا کیا ہے باقائدگی سے اور آپ کو ہم پروف دکھائیں گے آپ آئیے ہمارے تک آپ کو پروف چاہیے تو یا جائیے نا جانچ ایجنسیوں کی دھگیاں اڑا رہے ہیں آپ جانچ ایجنسیوں نے جب دوشی قرار نہیں دیا ہے پروڈ قرار نہیں دیا ہے تو آپ کون ہوتے ہو نیا نیا سنسد میں مائک ملائے یعنی آپ کچھ بھی بولوگے صحیح بولی ہے نہیں تو آپ نے اسطفہ دے دیجئے بیٹھ جائے اللہ اللہ کریے لوگوں کی بدوائیں مت لیجئے او ایسی کو خوش کرنے کے لئے آپ ان کو سکھات ہو سکتے ہو کہ غلط مت کرو ایک عالیمہ کے ساتھ میں یہ ہمت نہیں ہے آپ کے اندر پرسی چھوڑ جائے گی آپ کی پرسی کی لالا چیتی نہیں ہے کہ آخرت کی فکر چھوڑ دیا آپ نے ہیرا گول وکٹی میشیشن واہ ماشاءاللہ ان کی آپ ترفداری کر رہے ہو گندی زبان کا مالک شہباز جو گندی گندی گالیاں دیا ہے اس نے آپ کو سناوں گی آپ کو میں بول تو نہیں سکتی ہوں سناوں گی یہ کیا کیا گالیاں دیا کیا کیا ویڈیوز یہ لوگوں نے بنایا ہے سب سے ہوئے ہمارے پر سولہ سترہ ایجنشی نے ناورہ آپ کو کلین چیٹ مل گئی کوئی ایک چیز کا فروڈ سابعت نہیں ہوا تو آپ آئے اور فروڈ سابعت ہو جائے گا دو ہزار بارے میں جب اوے سی نے ہیرہ گول کمپنی پر ایجام لگایا تھا تو اس وقت کمپنی سہی سابعت ہوئی اور سو کروڑ کا ڈیسین کا فیس اسدودین اوے سی پر ہے اور دس کروڑ تا فیس شہباز ایمار تھان پر ہے مانہانی کا دعوی کیوں یہ آپ نے نہیں بولا سنسد میں سنسد میں جھوڑ بولنے کی قسم کھائیتے ہیں اور شہباز جو جھوٹا گندی زبان کا مالک ہے آپ کہہ رہے تو اس کی جان کو خطرہ ہے اس کو ارے اس کو تو اللہ ہی مار پڑے گی شہباز ایمار کے جتنے گنڈے ہیں اور جتنے لوگوں نے جھوٹا پروپوگنڈا نورا آپ کے لئے کیا ہے عالم آپ کے لئے مدر سے کو لے کے انشاءاللہ ایک ایک سے بدلہ لیں انشاءاللہ وقت زیادہ دور نہیں نورا آپ سے کروڑوں روپے مانگ رہے تھے اور انہوں نے نہیں دیا اور ابھی بھی ان کا مانشہ یہ ہی ہے کل جو آپ سے پروپوگنڈا کرائے کہ بھئی ہم کو پیسہ دے دو اور آپ لوگ ہیرہ گول پر کابیز ہونا چاہتے ہیں انشاءاللہ یہ نوبت کبھی نہیں آئے گی کیونکہ اس سے فلائی کام ہو رہے ہیں مدر سے چل رہے ہیں یتیموں کو یتیم بچیں تعلیم حاصل کر رہی ہیں ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں مسلمانوں کو چھوڑ دو اور غیر مسلموں کی بھی آپ نے مدد کی اور جتنے لوگ شہید ہوئے تھے ان کے بارے میں بھی تھوڑی سی آپ ڈیٹن نکال لو کہ ان کی فیملی کے لئے آپ نے کیا کیا ہے ہاں آپ تھوڑا سا اپنا ذرا سا knowledge لے لیں پڑے لکھے تو ہیں شہباز آپ کو جہادی کہتا ہے جہاد لڑ رہے ہیں اور شہید ہونے کا ڈر ہے کھمال کے جہادی ہے کہ ہسنے کا مقام ہے یہ جہاد میں کوئی پلیس پروٹیکشن رکھتا ہے جہادی لوگ مرنے سے نہیں ڈھرتے یہ نیرالے جہادی اگر دے لینا ان کو پروٹیکشن جہادی شہباز تو کیوں نہیں بھرتے اس کا پیمنٹ کیوں نہیں کرتے پیمنٹ نہیں دینے کی وجہ سے تو ان کا پروٹیکشن ہٹا لیا گیا پونزی جہادی شہباز اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہے وہ کسٹمر سے ڈر رہا ہے ڈر رہا ہے وہ لوگوں نے مل کر آپ کو مارنے کی بات پون پر کیے اتنا یاد رکھنا جتنے ہمارے ابھی تنظیم بن گئی ہے جو میں نے secret رکھا ہے انشاءاللہ میں آؤں گی اور انداباد بھی اور یہ جتنے لوگیں سب سے ایک ایک سوال کا جواب لوں گی آپ سے پیسہ ملنا نہیں ملنا نقصان وہ اپنی جگہ ہے آج ہم اس جذبے سے کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں نے اسلام کو بدنام کیا ہے آپ لوگوں نے دینی مرافض کو بدنام کیا ہے آپ نے مساجد کو بدنام کیا ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ ایمان سے خالی ہو کے دنیا سے جاؤ گے اگر مافی نہیں مانگے دو لاکھ لوگوں سے دو 20 لاکھ لوگوں سے اور نوائرہ پیسے اور مدر سے کہ بچیوں سے مافی نہیں مانگے تو مرتے وقت ایمان سے خارج ہو کے انشاءاللہ تم لوگ دنیا سے جاؤ گے جاننا میں بھی شاید اتنا سخت عذاب نہیں ہوگا آپ لوگوں کے لئے اور ایک کمپنی کے CEO نے بار بار کھائے کہ میں چکتا پیسہ دینا چاہتی ہوں ارے وہ نہیں دیں گی تو کی دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے پھر سنسد میں آپ کو مائک کے سامنے بولنے کا بڑا شوق ہے اس وقت آپ بولنا ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے نوائرہ آپ نے جو کمنٹمنٹ کیا تھا وہ اس پر پورا نہیں اتر پائیں انہوں نے لوگوں کو دھوکا دیا ہے ہم کسی کے بولنے پر کام نہیں کر رہے ہیں یا آواز نہیں اٹھا رہے ہیں پر یہ بات کہتے ہیں تو آپ کو پیس بات کی گھبرات ہے لاس مومنٹ پر دس بہنے کے بعد آپ مائک پر بول رہے ہو پونزی کمپنی ہے شرم آنی چاہیے آپ کو اور رہ گئی بات جب ایجنسی آپ نے اپیڈیویٹ کوٹ میں دے دیا ہے تو پھر آپ کون ہوتے ہو سوال کھانے والے اتنے دن سے سنسد میں آپ سے بولا نہیں گیا آپ کے شیرے ہن بھرے باپرے ایسے دہارتے ہیں ہر مدے پر مسلمانوں کا دل جیتنے کے لئے کہ اللہ ان سے زیادہ کوئی خیر خواہ مسلمانوں کا ہائی نہیں جبکہ مسلمانوں کو برباد کرنے والا عویسی ہے مسلمانوں کے ساتھ کھلوار کرنے والا عویسی اور آپ لوگ ان کے تلوے چھاٹنے والے غلاموں تو کل آپ دس مہینے کے بعد سنسد میں اتنا چلائیں نہیں ہوتے ایک گھنڈے ایک ریپیسٹ اور ایک گھنڈے انسان کے لئے ابھی دالتی ہو دوسرے ویڈیو میں بھی سارے اس کی گالیوں والے ویڈیوز اور سب کچھ انتیاز جلیل صاحب آپ کو ایک ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا ہاں یہاں ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں آپ کو اگر بہار نہیں آنا ہوتا تو اتنے جگہ سے کیوں وہ وقیلوں کو خڑا کرتی اپنے حق میں لڑنے کے لئے پڑی رہتی نا اندر بول رہتی میں لوس ہو گیا توٹلی کون کیا کر لیتا آپ کتنا مائک کے سامنے چلہ کے پبلک کو پیسہ دلا دیتے یا آپ اپنے پاس سے مدد کر دیتے آج آپ لوگ اگر اچھے انسان ہوتے تو کچھ غریبوں کی تو مدد کر دی ہوتے جب مسئلہ حل ہوتا جب دیکھا جاتا اور کارٹونی ایک لوگوں کے گھر کے راشن بھرا دی ہے آپ نے انسان تو انسان ہے چاہے وہ ہیرا گھول سے جڑا ہوا ہو چاہے کسی بھی تنظیم سے جڑا ہوا جب مسلمانوں کے نام پر ووٹ مانگتے ہو تو مسلمانوں کی مدد کرنے کے لئے بھی آپ لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور رہ گئی آپ پیسہ تو دیں گے نہیں پیسہ ہم نے نوراپا کو دیا ہم نوراپا سے لیں گے اور نوراپا دینے کے لئے تیار ہیں وہ آئیں گی پبلک جو بھی ان کے کسٹرمرز ہیں ہیدراباد میں مومبئی میں جہاں بھی میٹنگ لیں گی لوگ شریک ہوں گے اور وہ ہماری فیملی کا ماملہ ہے آپ آ کے اور ہمارے درمیان کا ماملہ ہے آپ کو بیچ میں آ کر بولنے کی ضرورت نہیں ہے اور بولنا ہے تو ہر بات بولیے میں تو مہینے کی اپنی جو سیلری اتنا لیجئے اور جو زمین جو پیسہ آتا اس میں موچ کیجئے ہیرا گول کی طرح نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا یہ کسٹرمرز کے لگائے ہوئے پیسے ہیں آپ نے محنت کی ہے تو پیسوں سے بیزنس میں ترقھی کی ہے پیسے کو رکھ کر جو اماؤنٹ آتا ہے سوٹ کہتے ہیں جو آپ کے دارویل سلام میں آپ کے آقا کی بہنگ میں ہوتا ہے ایڈوکیشنل لون کتنا ہے 10% سے بھی اوپر ہے آپ کے آقا کیا پر کیوں نہیں ایڈوکیشن کے لئے آسانیا پیدا کرتے اگر سماس کو ترقھی تک لے جانا ہے تو بے وپور سمجھ کے رکھیں لوگوں کو جتنی آپ لوگوں نے تماشا کرنا تھا نا کر لیا ہیرا گول سا تو دوری رہنا کیونکہ ہیرا گول یہ ہمارے پوری ہم فیملی ہیں 20 لاکھ لوگ آپ اس گھر کی مالک ہیں اور ہم میمبر ہیں ہمارے گھر میں کوئی بھی چور گھوسے گا تو ہم لوگ پیٹ پیٹ کر اس کو باہر نکالیں گے ہم یہ نہیں بولیں گے کہ آئیے آپ تابیز ہو جائیے ہمارے گھر پہ ہمارے ہماری چیزوں پر اتنا یاد رکھنا آپ ایم پی ہوں گے تو اپنے گھر کے ہوں گے اگر آپ سچے ہوتے تو ہم آپ کو ایم پی مانگتے سمجھ گئے اور آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایم پی صاحب کوئی فکر نہیں کرنے کی ضرورت ہے آپ کی ایمیج جو بنی ہوئی تھی آپ کل تو مٹی پلیت ہو گئی غارت ہو گئی آپ کی ایمیج سمجھ گئے میں تو پڑا لیکھا اور بہت اچھا انسان سمجھتی تھی اور آپ کا بہت قریبی باڈی گرڈ جو بہت سال آپ کی خدمت کر چکے ہیں الحمدللہ وہ یہاں crime branch میں اور میرے جیجا جی ہیں اب رکھئے آپ کی میں ایسے ہی برابر کرواتی ہوں ہر ایک ایک چیزیں ہاں آپ نے اگر ہرا گول کے بارے میں یہ غلط غلط بولا نا تو انشاءاللہ بہت knowledge ہے آپ لوگوں کے بارے میں آپ لوگوں کے context جو BJP سے ہے setting ہے الحمدللہ ساری چیزیں بتائیں گے انشاءاللہ اور لوگوں کو بھڑکانے کے لیے اور AIM party میں لالس میں اتنی گر گئی کہ شرم آتی ہے بولنے کے لیے کہ ہمارے مسلمان MP ہیں ہمارے مسلمان پانسد میں شیم آن یوں انتیاز جلیل صاحب شیم آن یوں اور میں تمام نہیرہ گول فیملی سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتی ہوں کہ خدا کے لیے کسی بھی غلط نیوز اور غلط روپے گھنڈے منی ہے یہ ہمارا کیس پورٹ میں چل رہے اور پورٹ سے ہی مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ تالہ السلام علیکم احمد اللہ موسیقی 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 موسیقی